پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہشام الحادی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماں اور بیٹا بیٹا تو میں ہوں اور میرے ساتھ میری امی بھی موجود ہیں فرد حاشم اسلام علیکم ماما ماما آپ نے اتنے لوگ کو قرآن مجید پڑھایا ہے اور سکھایا ہے آخر کار میں بھی آپ کا بیٹا ہوں آپ مجھے بھی کچھ سکھیں جی بیٹا کیوں نہیں انشاءاللہ میں آپ کو صورت یوسف سناوں گی جو کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان کا قصہ ہے اس قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا ہے سب سے خوبصورت قصہ بہترین کہانی جس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے تو انشاءاللہ آپ بھی سیکھیں گے اور ناظرین میں سے بھی بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے آغاز میں انشاءاللہ آج ہم پہلی تین آیات پڑھیں گے آپ تلاوت کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلِفْ لَا مْرَا تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ اِنَّا آنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَوَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين جزاق اللہ خیرن اَلِفْ لَا مْرَا یہ کتاب روشن کی آیات ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرح وحی کیا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے تو سورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقتعات سے یہ حروف لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں اسی لئے ان کو مقتعات کہا جاتا ہے اَلِفْ لَا مْرَا ان کا معنی کیا ہے ان کا معنی اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا لیکن پھر یہاں لکھا کیوں کیا آئی ہے اس کا مقصد کیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اے اہلِ عرب تم جو اپنے آپ کو زبان کا بہت ماہر سمجھتے ہو یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو تم بھی اس جیسی کچھ آیات بنا کر لاؤ لیکن آج تک کوئی اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکا کوئی اس جیسی تحریر پیش نہیں کر سکا نہ عربوں میں سے نہ عجمیوں میں سے تو فرمائے کہ تل کا آیات القتاب المبین یہ آیات ہیں روشن کتاب کی یعنی قرآن مجید کو روشن کتاب کہا گیا ہے جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کتنی بھی پارفل روشنی ہو لیکن اگر اس کو ڈھانک دیا جائے اس کو بند کر دیا جائے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا آپ میں کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان پر سورج چمک رہا ہوتا ہے کتنے میں بادل آ جاتے ہیں اور چمکتا روشن چراغ بلکل نظروں سے اجل ہو جاتا ہے اور ہر طرف ایک اندھیرہ سچا جاتا ہے قرآن مجید اگرچہ روشن ہے روشنی دینے والا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے اچھے برے کا فرق بتانے والا ہے اس کو پڑھنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کا نکتہ نظر بدل جاتا ہے لیکن اگر اس کو بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر بہت اوچھی جگہ علماری کے اندر رکھ دیا جائے تو پھر اس کی روشنی ہمارے دلوں تک کیسے پہنچے گی ہماری زندگی کیسے روشن ہوں گی اس لئے بہت ضروری ہے کہ اس کتاب کو کھولا جائے اس کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے کیونکہ اس کے آنے کا تو مطلب بھی یہی ہے مقصد یہی ہے یہ اتاری اسی لئے گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو لیکن ہم نے کیا کیا اس کو صرف ایک برکت کی کتاب سمجھا کبھی اس کو جن بھوت بگانے کا ذریعہ سمجھا کبھی اس کو گھول کے پی لیا کبھی خوبصورت انداز میں لکھ کے دیواروں پر لٹکا لیا تو اس کو صرف ایک برکت کی کتاب سمجھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے ایک اور جگہ پر آتا ہے کتابن انزلناہُ الیکا مبارکن لِيَتْ دَبَّرُ آیَاتِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُّ الْأَلْبَابُ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت مبارک ہے برکتوں والی خیر و بھلائی والی اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ واقعی برکت والی کیونکہ جس رب کی طرف سے آئی ہے وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے جبریل علیہ السلام جس پیغمبر پر آئی ہے وہ تمام پیغمبروں کے سردار ہے جس شہر میں آئی ہے مکہ تل مکرمہ وہ ام القرآن ہے تمام بستیوں کی ماں جس مہینے میں یہ کتاب اتری رمضان المبارک کا مہینہ وہ تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں یہ اتری لیلت القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تو لیلت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے اور جس امت پر آئی وہ امت سب امتوں میں بہترین تو اس کتاب کی برکتیں بے شمار جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں اس کو سمجھنے اور سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کتنے زیادہ فائدے ہوں گے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَتْدَبَّرُ آیَاتِ یہ اس لئے آئی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں تدبر کریں وَلِيَتَذَكَّرَوْلُ الْأَلْبَابُ اور اقل والے لوگ جو ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑے اور یہاں پر فرمایا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تو یہ اس کا مقصد بہت اچھی طرح واضح کر دیا گیا پھر فرمایا کہ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصَ ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ بِمَا أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ کیونکہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے کسی اور کو یہ قصہ معلوم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بھی نہیں پڑا تھا کسی نے بھی آپ کو نہیں بتایا تھا وہی کے ذریعے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے یہ قصہ آپ کو پورے کا پورا بتا دیا گیا اور کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا تو جواب میں آپ نے ایک ہی سٹریچ میں پوری کہانی ان کو بتا دی یوسف علیہ السلام کی وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور اس سے پہلے یعنی ہماری وحی کے آنے سے پہلے آپ اس بارے میں بالکل بے خبر تھے کیونکہ عربوں کا تو یہ قصہ معلومی نہیں تھا اہلِ کتاب جانتے تھے لیکن ان کے بھی عوام کو نہیں معلوم تھا چند سکولرز کو پتا تھا اور انہوں نے کسی سے بیان بھی نہیں کیا تھا تو اس لیے اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس سے فائدے اٹھا سکیں ہمارے چند سوالات ہیں قرآن عربی میں کیوں نازل ہوئے گوڈ قویشن بات یہ ہے کہ کسی زبان میں تو نازل ہو نہیں تھا لیکن عربی میں نازل ہونے کی خاص وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں پیدا ہوئے آپ کی زبان عربی تھی اور صرف عربی نہیں آپ فرماتے ہیں کہ انا افسح العرب میں عربوں میں بھی سب سے زیادہ فسی زبان بولتا ہوں اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں بات کو بیان کرنے کے لیے ایکسپریس کرنے کے لیے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے پہترین مانے پائے جاتے ہیں مثلاً کھانے بولنے سونے رونے ہر کام کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں اور جس جس درجے کا وہ کام ہوتا ہے اس اعتبار سے الفاظ ملتے چلے جاتے ہیں دیگر زبانوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی عربی زبان اتنی رچ زبان ہے کہ مہینے کی ہر رات کے لیے الگ لفظ ہیں اور پھر رات کی مختلف گھڑیوں کے لیے الگ لفظ ہیں پھر اسی طرح مثلاً اونٹ کے لیے تین سو لفظ ہیں صرف بارش کے لیے چانسٹھ لفظ ہیں سکسٹی فور تلوار کے لیے سو سے زیادہ لفظ ہیں اور اسی طرح ایک لفظ کے کئی کئی مانے ہیں یعنی جہاں ایک مانے کے لیے بے شمار لفظ وہاں ایک لفظ سے آگے بے شمار مانی پھر یہ کہ حروف کی بھی صفات ہیں لفظ تو لفظ ہر ہر حرف کی الگ الگ صفات ہیں پھر اسی طرح اس میں ایک لفظ کے دو مختلف متزاد مانے جو پائے جاتے ہیں جو کسی اور زبان میں اس طرح نہیں ہوتا مثلاً اس طرح کا مانا خریدنا اور بیشنا دونوں ہوتے ہیں تو یہ صفت اور یہ خصوصیت اور زبانوں میں نہیں ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ اس نے اس زبان کو اپنی کتاب جو کہ قیامت تک باقی رہے گی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا عربی زبان میں نازل کیا ماما میرا دوسرا سوال تو یہ آپ نے ابھی احسن القصص کہا تھا کہ آپ مجھے کہانی جو ہے یہ سب سے بہترین کہانی یوسف علیہ السلام کی ہے سب سے بہترین کہانی یوسف علیہ السلام کی کیوں ہے صورت یوسف کو احسن القصص اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ ایک ایسے انسان کا قصہ ہے جس کی شخصیت بے مثال ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا من اکرم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے سب سے اچھا کون ہے تو آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کہ خود بھی بہت معزز ہیں ان کے والد بھی ان کے دادا بھی ان کے پردادا بھی یعنی پوری ایک نسل ہے جو بہت ہی معزز لوگوں کی ہے محترم لوگوں کی ہے پیغمبروں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے آسمانوں پر تو وہاں ان کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا کہ ان کو حسن کا نصف حصہ دیا گیا یعنی اگر پوری دنیا کی بیوٹی کو اکٹھا کیا جائے تو آدھا حسن یوسف علیہ السلام کی حصے میں آیا ہے یعنی شخصیت کے اعتبار سے بھی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مشکلات بھی بہت زیادہ آئیں اور وہ ہر موقع پر بہت سابر رہے پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سچا قصہ ہے دلچسپ ہے پورے قرآن مجید میں یہ واحد کہانی ہے جو اول سے آخر تک ایک ہی جگہ پر بیان ہوئی ہے مکمل کہانی اور آخر وقت تک سننے والے یا پڑھنے والے کی دلچسپ بھی برقرار رہتی ہے ابن القیم لکھتے ہیں کہ اس قصے سے ایک ہزار سے زائد سبق نکالے گئے ہیں تو اس لیے قرآن پاک کے اس قصے کو بہترین قصہ کہا گیا ہے اگرچہ بہت سے اور قصے بھی بیان ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں قصے کے مختلف اہلو مختلف جگہ پر ملتے ہیں اور ان سب کو اکٹھا کر کے پھر ایک بات بنتی ہے ماما جو آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ سچا قصہ ہے اس بات نے مجھے بہت اپیل کی ہے کہ یہ ہمیں ایک حقیقت دکھائی گی میرا ماما یہ تیسر بھی سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں خوابوں کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے آپ خوابوں کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گی جی بیٹا ضرور میں آپ کو خوابوں کے بارے میں بتاؤں گی لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ سبر کرنا پڑے گا یوسف علیہ السلام کی کہانی تو شروع ہی خواب سے ہوتی اور پھر اس کہانی میں آگے جا کر بھی خوابوں کا ذکر آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی جو ترقی ہے اس کی بنیاد بھی ایک خواب پر ہے تو انشاءاللہ وہ آئندہ چل کر ہم سنیں گے ٹھیک ہے ماما پھر اگلی مرتبہ ہم لوگ خوابوں کے بارے میں بات کریں گے آج یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں اور ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں اگلی مرتبہ پھر ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلہ ہی وبرکاتہ تلہ ہی وبرکاتہ تلہ ہی وبرکاتہ بے ہم دیو